حکومت امون کائم نہیں کر سکتی تو گھر چلی جائے سراج الحق امیر جمعید اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ آر فوری کو امون مارچ میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت فتو کے بنیاد پر نہیں چلتی علماء اکرام تو ہر جمعہ کو امون کائم کرنے کی بات کرتے ہیں اگر حکومت امون کائم نہیں کر سکتی تو پھر گھر چلی جائے قومی میڈیا سے پشاور دھماکے کے بجائے فوات چودری کیس کو اہمیت دی ان کی ترجی ایک دوسرے کو زلیل کرنا ہے قوم کو بچانا نہیں محشت اور امون اسلامی نظام کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ حکومت اگلے کسی حادثے کا انتظار نہ کرے خیبر پتنونکا کے لوگوں میں خوف و حراس ہے صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہماری ہمدردیاں خیبر پتنونکا کے گیرت مند پولیس کے ساتھ ہے آج پولیس اپنے آپ کو لاور سمجھ رہی ہے سراجل حق نے کہا کہ حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ آج لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں اگر حکومت فوج نے زیمنداری پوری نہ کی تو ایچ آج جلسے ان کے محالات تک پہنچ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں حکومت اپنی زیمنداری پوری کرے موجودہ حکومت کے آنے کے بعد خیبر پتنونکا کے حالات خراب ہوئے ہیں کبائلی علاقوں کے انتظام کے بعد مزید بدومنی میں اضافہ ہوا کبائلی اپنے آپ کو لاور سمجھ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی ایپیسی میں شرکت کریں گے ایپیسی صرف نشت پر خاصتہ نہ ہو ہم چاہتے ہیں ایپیسی میں کوئی پلان پیش کیا جائے اگر افاقی حکومت امن و امان قائم نہیں کر سکتی تو پھر شاہبہ شریف کا عوضے پر رہنے کا کوئی حق نہیں عوام کی سبر کا پیمانہ لب ریس ہو گیا ہے اگر عوام متمن نہ ہوئی تو پھر عوام کا ہاتھ ان کے گرے بانوں پر ہوگا امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ خیبر پتنونکا کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت کو پلان دیں گے عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ادم اعتماد کے فضاء ہے ایک طرف مہنگا ہے دوسری طرف بدومنی اور دشنگتی ہے افسوس وفاقی اور سپاہ حکومت عوام کے اعتماد پر پورا نہیں اتری جب تک افغادستان کے ساتھ ارکات پہتر نہیں ہوتے تب تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا سراجلہ حق نے مزید کہا کہ آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے دشنگت ماحول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پورے ملک میں بدومنی بیقینی کی سوطال ہے نیشنل ایکشن پلان کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلا ہمارے وزیر ایک خارچہ نے دنیا کا دورہ کیا لیکن افغادستان نہیں گئی